اب شاول کرتے ہیں ڈہرہ والا سے جہاں ڈی پیو بہاون لگر نے ایسیجو تھانا ڈہرہ والا کو فرائز میں غفلت برتنے پر معاتل کر دیا ہے ڈی پیو بہاون لگر نصیب اللہ خان نے تھانا ڈہرہ والا میں کھلی کا چارکہ نکات کیا جس میں شہاریوں کے مسائل سنیں دکانداروں نے ڈی پیو بہاون لگر کے سامنے شکایات کے امبار لگا دیے پچھلے ماہ گئی دکانوں کے تالے توڑ کر چوری کے وارداتیں ہو چکی ہیں جس پر پولکس کے جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تاجر نے شکایت پر ڈی پیو بہاون لگر نے فوری ایسیجو زفر رفیق لاشاری کو معاتل کر دیا اور اہل افسر کو تائنات کرنے کیا اعلان کیا ہے تاجر برادری نے ڈی پیو بہاون لگر کے اس اقدام کو خوبصراح اور مطالبہ کیا کہ شہریوں کے جانمار کا تحفظ یقینی بنایا جائے سرگدہ پل گیارہ تھانہ اتر شہید میں قتل کی واردہ سرگدہ نامعلوم افراد نے قتل کر کے ایک شخص کو کھیتوں میں پھیک دیا قتل ہونے والے کی شناک تارک مجید نظامی سے ہوئی ہے قتل ہونے والا پل گیارہ کا مقامی صحافی کا بھائی تھا تھانہ اتر شہید پولیس جائے وقفہ پر پہنچ کے تفتیش ترک کر دی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ رانہ انور حیات ڈیسٹرک بیرو جفاق بنجاب نیوز سرگدہ سٹی فیصل آباد اور محکمہ زراعت اوسی جنگ کے مشترکتہ ان سے زمیندار بھائیوں کی بروقت رہنمائی اور گندم کی فی اکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی سلسلے میں زلی زراعت اوفیس جنگ مہزادہ گندم اگاو مہم کے تحت سیمینار کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی مہر رمضان نول صدرکستان اتحاد تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈیریکٹر زراعت اوسی مہر ناصر سیال کا کہنا تھا کہ ملک کو غزہ کی معاملے میں خود کفیل کرنے کے لیے ہم گندم کی کاشتکاروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کو تمام ذرعی لواسمات میں اثر کی جائیں گے اس مہم میں ذرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبات ہمارے ساتھ ہر اول دستے کے دور پر موجود ہیں ساجد محمود قاسمی ڈیریکٹر زراعت جنگ نے کہا کہ اس مشتر کا مہم سے زمیندار بھائیوں کی زادت عداد میں آگاہی ہو سکے گی اور اس مہم کے اچھی اثرات مرتب ہوں گے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سی کوارڈنیٹر ڈاکٹر خالد کا کہنا تھا کہ ہم فی ایک اور پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے وطن خورا کے معاملے میں خود کفیل ہو انہوں نے بتایا کہ وزیرالہ پنجاب محسن نکری اور وائز ٹرانسلر ڈاکٹر اکرار احمد خان کی خصوصی حدار کے روشنے میں زرعی یونیورسٹی کی ٹیم میں گاؤں گاؤں جائیں گی اور زمیندار بھائیوں کو تربیت مہریا کرے گی سیمینار کے کتاب پر روڈ شو اور ریلی بھی نکالی گئی جبکہ لوگوں میں آگاہی پمپلٹس بھی تقسیم کیے گئے سن سے ہمارے بیورچ سن حسن اکیل مغل کی ریپورٹ کے مطابق بریکنگ نیوز پنواکل افسوسناک واقعہ نوجوان کی لاش پھینک کر فرار قومی شرعہ پر کار سوار افراد نوجوان کی گوڑیاں لگی لاش پھینک کر فرار اطلاع پر دادلو پولیس پہنچ کر لاش کو ہسپیٹر منتقل کر دیا شناک نہ ہو سکے نامعلوم کار سوار افراد نوجوان کی گوڑیاں لگی لاش پھینک کر فرار ہو گئے مزید تفتیش چاری ہے کلر سہار شہزاد عبدالدری ملک رفیق ان مولسی ملک عبدالروب خان فخر کرولی کے صاحب ساتے ملک شیرباس خان ملک شریب خان ایس ایس پی سنوبات کے چھوٹی بھائی ملک شابانگل رشتہ اس بات میں منسلک ہو گئے ملک شابانگل کی دعوت ودیمہ کی پروکار تقریب دیوان خاص مارکی بلک سنو ملک کر دوئے جس میں سخی سید ایترش شاہ مشہدی جھامرہ سخی سید انوار شاہ مشہدی جھامرہ سخی سید تقیش شاہ بھکاری کلا سید امجد حسین شاہ مشہدی بلکسر پیر قاسم نساج ہو جی ملک اکتر شہباز سید تصفیر حمدانی شاہ منارہ ڈی پیو چکفال کیپٹن ریٹائر واحد محمود پیر وکار حسین کرولی ملک محمود اکرم ایوان منارہ ملک تصور عباس کلرکہار ملک مہدی سلطان بستان ایوان خرپور ڈسٹرک اینڈ سیشن جج مونیر احمد سلیم راجنپور ڈسٹرک اینڈ سیشن جج چودری آصف وراج ملتان ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ملک زفر ایوان لہور سینئر سوال جج سردار مرید اباس اسنو باس سینئر سوال جج چودری انجم اسنو آباد ملک سرتاج خاندان دورانپور پشاور یاسر قیوم سی او ایم سی کلرکہار ڈی اس پی سید اذر حسین شاہ ملک سامی ایوان حریپور چودری فلک شیر وڑاید شیخ اپورا چودری سکندر مجید شیخ اپورا چودری مسعود منور منج شیخ اپورا ستام حسین محمد ایجنسی زبین خاندر شیرہ صاحبی کا چیئرمنٹ ملک محمد اشرف ملک الارازی ملک شاہد لطیف ملک غلام حیدر ملک بلال نمبر دار ٹھیکی دار غلام شبیر ملک مختیار حیدر ملک ساکب رحمان ملک وحید زمان چوہان فارمیسی ملک سامی وڑاالا ملک محمد شیر خیرپور ملک مسعود انور بیک سیتھی ملک شہزاد انور بیک سیتھی ملک دلدار سلطان مجھیال اوفر ڈھوک مگلیال راجہ احمد علی احمد دوا چودری سوہیل گجر اپورا چودری سکندر مجید وڑایج شیخ اپورا چودری آدھر مجید وڑایج اپورا حاجی زفر واولا سی بیوان نمبردار آف خیرپور عبدالرشید سانول اگبر ٹرانسپورٹ کمپنی ڈی جی سمیٹ خیرپور ملک ناصر عباس جکی رنگپور راجہ وکاس بادشوہ راجہ بدر ملک عبدالخالی کرولی چودری آمیر سوہیل پاسوال گجرات ملک منیر ایوان فارم بورے والا چودری اکیر اسمان گجر پیر پھلائی اثر فاروق جوئیہ ڈی ایم جی ملک وحید احمد لاہور رائے خیزر حیات کرل پینڈی بھٹیا رانہ جنیت احمد حافظ عبار وصیم احمد قصور سید ازر حسین شاہ اکارہ میاں ادنان وٹو پاک پتن سردار مدسر نظیر اکارہ ملک منیر ایوان مکہ ٹریڈرز ملک ارشد آرڑ سید اجاز حسین شاہ دلیل پور راجہ حمات جان عباسی ٹیکسیلہ ملک دلدار سلطان ڈھوک مچھیال اثر فاروق جوئیہ سیسٹن کمیشن آرڑفالہ کے علاوہ قصر تعداد میں معززین علاقہ نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی آنے والے تمام معزز میمانوں کو خوبصورت انداز میں ویلکم کیا گیا اور دلہا ملک شابانگل کے والد محترم جناب ملک عبدالروف خان نے تمام معزز میمانوں کا شکریہ ادا کیا جن کی آمد کے بدولت محفیل کو چار چانل لگے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو قابل شامل کرتے ہیں سن سے ہمارے بیورچیس سن حسن اکیل مغل کے ریپورٹ سے مطابق رہڑی محمدی پارک سے درخت کارٹنے کے اجزام میں کرفتار ملزمان دوسری جانے پولیس نے درختوں کی لکنیوں سے بھری رالی تحویل میں لے رکھی ہے اور محمدی پارک میں موجود کچھ درختوں کی لکنیاں نظر آ رہی ہیں اور ایف آئی آر کا اکس بھی نمائی ہے لوکوشٹ کالونی محمدی پارک کی تعمیر کرنے والے ٹھکے دار نے محمدی پارک میں لگے ایک درجن سے زائد کئی دہائیوں سے لگے گھنے سایہ دار قیمتی درخت کارٹ لیے ریلوے مینسپل کمیٹی اور فارسٹ محکمے سے درخت کارٹنے کی اجازت بھی نہیں لی قیمتی درختوں کی لکنیاں گاڑیوں میں لات کر فروخت کے لیے لے جائی جا رہی تھی کہ ریلوے حکام نے نوٹیس لے لیا لکنیوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی تحویل ملے کر درخت کارٹنے میں ملوث پانچ افراد کے خلاف ریلوے تھانہ روڑی میں مقدمہ درج کر کے نہیں گرفتار کر کے لک اپ کر دیا لوکو شیٹ کے مکینوں نے ٹھکے دار کے خلاف پر کاروائی کا مطالبہ کر دیا تصلاح کے مطابق روڑی کے علاقے ریلوے کالونی لوکو شیٹ میں محمدی پارک کی چار دیواری تعمیر کرنے والے ٹھکے دار نے محمدی پارک میں لگے ایک درجن سے زائد سرسبز گھنے تیم تیسہ آیدار درخت کٹوا کر فروخت کے لیے گاڑیوں میں لوڈ کرنا شروع کیا تو علاقہ مکینوں کی جانب سے پارک میں لگے درختوں کو بلا جواز کٹوانے اور انہیں فروخت کے لیے لے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا ریلوے حکام نے نوٹیس لے لیا اور ریلوے پولیس نے فوری پہنچ کر کاٹے گئے درختوں کی لکنیوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی تحویل ملے لی اور درخت کارٹ نے اور درخت کارڈیوں ملات کر فروخت کے لیے لے جانے والے ڈرائیور گلاب خان فیروس خان عرض محمد علی حسن اور علی شیر کو گرفتار کر کے لاک اپ کر دیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا دوسرے جانب ریلوے پولیس کی کاروائی اور لوکوشیٹ کے مکینوں کے احتجاج اور درخت کارٹنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ٹھیکیدار کے بیشتر مزدور بیشتر کٹے درختوں کی لکنیاں پارک میں چھوڑ کر فرار ہو گئے جبکہ سلسلے میں اطلاعات ہیں کہ ٹھیکیدار کے جانب سے پارک میں لگے درختوں کی کٹائے کے لیے ریلوے حکام یا میوسیبل کمیٹی روڑی انتظامیاں اور ناہی مہکمہ فارسٹ سے اجازت حاصل کی گئی تھی دوسری جانب لوکوشیٹ کالونی کے مکینوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ غفلت کے مرتقی ٹھیکیدار سمیت دیگر ملوث افراد کے خلافی کالونی کاروائی کی جائے اور ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کیا جائے